یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدونت بڑھاڑوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑاڑوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑاڑوں اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستا ہوں میں کس کے دامن سے وابستا ہوں میں کون والی ہے کس کا گدہ ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑاڑوں اور دیکھتا ہوں جب نکی عطائے بھول جاتا ہوں دیکھتا ہوں جب نکی عطائے بھول جاتا ہوں اپنی خطائے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور شافہ مزنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر کر تاجداروں کی سفر میں کھڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جزا کر اللہ خیر میرے بھائی ریحان بھائی خاتین حضرات شروع کریں گے ہم تلاشِ گمشدہ موسیقی اپنے علماء کرام اور اپنے آج موجود بہمانوں کی توجہ سید شہنشاہ حسین نقفی صاحب اور مفتی سید شاہ حسین قردیدی صاحب ان دونوں علماء کرام کی موجودگی میں ریحان بھائی فرحان بھائی فرحان بھائی راستے میں ہیں حسان بھائی حمجد بھائی کیونکہ وہ ہیں شہود بھائی حضالہ اپا ڈاکٹر رومی راہیل اور جویریہ اپنے بے جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم آئیں گے جس موضوع پر بات کر دیں وہ ہوگی شرم اور وہ شرم آنکھوں کی شرم کسی کی جان لیتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے کیز جھوٹ بولتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے کسی کی بہن بیٹی عزت پامال کرتے ہوئے بولتے ہوئے چیختے چنگھارتے ہوئے ان آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے آئیے اسے تلاش کرنے کی پوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے آج نزل آشکم شدہ ہے برائے آنکھوں کی شرم خواتینوں حضرات ایک ضروری اعلان وہ آنکھوں کی شرم جس کے ہونے سے ہم پرائے مال اور بہو بیٹیوں پر بری نظر ڈالنے سے پرہیز گفتگو میں احتیاط اور لوگوں سے معاملات میں لحاظ کا رویہ اپناتے تھے اب گمشدہ ہو چکا ہے جس کی جگہ بے شرمی بے لحاظی بے ہودگی نے لے لی ہے جس کسی کو بھی وہ آنکھوں کی شرم کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدارہ دین سے دور دوسروں کے مال پر نظریں گاڑے گمراہ بندوں کے پاس واپس لوٹ کر آ جائے کاش یہ شرم ان کی آنکھوں میں بھی آ جاتی اور میری بھائی کو نشانہ نہ بناتے لیکن آج سے پروردگار کی حکم سے اس نے اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمایا ہے ہم پر کہ آج سے عمرت صابری کی سیٹ خالی نہیں ہوگی میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ میں چلوں گے اپنے علماء اکرام کی طرف ایک بات کرتے ہوئے جو اس شخص اپنے اقوال میں شرم و حیاء رکھتا ہے اور اپنے آفال میں بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا شرم و حیاء سے جو کی آنکھوں والے ایمان محفوظ رہتا ہے کہاں گئی وہ آنکھوں کی شرم کہاں چھوڑ آئے کیسے تلاش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کا عید مبارک تھا اور اس عید میں سب سے بڑی تعلیم جو دی جاتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تھی اس تعلیم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس چیز کو آپ قبول کر رہے ہیں اس کے جو ذات جس کی قبولیت آپ اقرار کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو ان کے جتنے آکام ہیں جتنے عوامر ہیں نوائی ہیں آپ دل و جان سے ان کو بھی قبول کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ جہاں توحید کی اشارت فرما رہے تھے اصل اخلاقی جرم جو اس قوم میں تھا اس کی اصلاح فرما رہے تھے اور لوگوں کو اللہ جل جلالو کی وعدانیت اور اس کی عبودیت کی طرف لا رہے تھے وہاں قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ اللہ جل جلالو کا یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے یعنی اللہ جلالو اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ توحید کا اقرار کر رہے ہو آپ رسالت کا اقرار کر رہے ہو تو ذرا اپنے جو معاملات ہیں اخلاقیات کے حوالے سے ایک انسان کے دوسرے انسان سے جو معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں تو ان پر بھی نظر سانی کر لو کہ ایسا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد یا کوئی مرد یا کوئی عورت جو ہے کسی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے اس کا استعزاء نہ اڑائے اور اس کو اس عذیت میں جو ہے وہ مبتلا نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تمسخر آپ اڑا رہے ہو وہ آپ سے زیادہ اچھا انسان ہو وہ آپ سے زیادہ بہتر انسان ہو کہ لوگوں کی اوپر آنکھوں کے اشارے کر کے تو ان کی تحقیر جو ہے وہ مت کرو اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو جو آج کل یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں ہم نے ہر آدمی کا ایک برا نام رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس برے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے اگر نہیں کر سکتے تو اس کی پیٹ پیچھے اس کا برا نام لے کہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جل جلال ورشاعت فرماتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ کہ یہ برے القاب ہیں تو ان سے ان کو نہ پکارو اور پھر قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ وَقُلِّ الْمُؤمِنِينَ یَقُدُوا عَبْسَارَهُمْ کہ ایک معاشرہ ہے اس ایک گلی ہے اسی گلی میں محلے کے جتنے لوگ ہیں سب نے گزرنا ہے بوڑوں نے بھی گزرنا ہے جوانوں نے بھی گزرنا ہے بچوں نے بھی گزرنا ہے بڑی عورتوں نے بھی گزرنا ہے جوان عورتوں نے بھی گزرنا ہے اور چھوٹ چھوٹی بچیوں نے بھی گزرنا ہے تو اس وقت تمہارے سامنے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی خاتون آجائے تو یغدو ابسار اہم اپنی آنکھوں کو اپنی نظروں کو جکا لو نیچے کر لو اور یہی بات اللہ جلال انہیں الگ طور پہ عورتوں سے بھی یہ کہی کہ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یغدو دُنَا ابسار اہمنا کہ اے نبی آپ ان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ ایسی صورتحال پیش آجائے کہ جب مرد تمہارے سامنے آجائیں تو تم اپنی نگائیں نیچی کر لو اپنی نظریں جکا لو یہ نہیں کہ ٹک ٹکی بان کے آپ ان کو دیکھتی رہو مردوں کو بھی یہی حکم ہے اور عورتوں کو بھی یہی حکم ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یہ تربیت اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں راسق ہو گئی ان کو پتا چل گیا کہ ہیا کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تعلیمات کا اسلام کی تعلیمات کا یہ تسلسل چلا رہا ہے کہ آج بھی جب ماں باپ اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دیتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں تو یہ باتیں بھی ان کو تعلیم دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں ایک نوجوان کی صورت میں تو ان مردوں کی نظریں بھی نیچے ہوتی ہیں اور ان عورتوں کی نظریں بھی نیچے ہوتی ہیں اور اگر کہیں اس کے خلاف موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلامی تربیت میں کمزوری رہ گئی ہے ان کی انگریزی تربیت ہو گئی ہے ان کی مغربی تربیت ہو گئی ہے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ اسلامی تحضیب جو ہے وہ غالب رہے اور ہمارے بچے جو ہیں جب معاشرے میں جوان ہو کے داخل ہوں تو ان کی نگاہیں وہ جھکی ہوئی ہوں سبحان اللہ مقی صاحب سر آپ سے سوال ظلم کرنے والے کی آنکھوں کی شرم کہاں جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا جبریل سے کہا کہ میری طرف سے تین تحفے ان کے پاس لے کے جاؤ اور ان سے کہو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں انہیں انتخاب کا حق ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لیں ان میں ایک دین ایک عقل اور ایک حیاء تین چیزیں حضرت آدم ایک عقل ایک حیاء کہا یہ دین ہے عقل ہے اور حیاء ہے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں حضرت آدم بھی ہمارے جد تھے انتہائی اللہ کا منتخاب روزگار وجود تھا حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو جب عقل کا انتخاب کر لیا تو جبریل نے دین اور حیاء سے کہا کہ تمہیں تو انہوں نے پسند نہیں کیا تم چلے جاؤ تو دین بھی بولا اور عقل بھی دین بھی اور حیاء بھی بولی کہ مجھے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے جہاں عقل رہے وہیں تمہیں رہنا ہے لہٰذا جہاں بے حیائی ہے وہاں عقل نہیں ہے عقل حیاء کو بھی اپنی طرف کھنشتی ہے اور دین کو بھی جہاں دین نہیں ہے سمجھیں عقل نہیں ہے جہاں حیاء نہیں ہے سمجھیں عقل نہیں ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا دین لمن لا حیاء لا جس کے ہاں حیاء نہیں پائی جاتی اس کے ہاں دین ہی نہیں پائی جاتا بے شک وہ شخص بے دین ہے جو بے حیاء ہے بے شک بے شک اور حیاء کا لفظ کیونکہ عربی زمان کا لفظ ہے یہ حیات سے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں ضمیر زندہ ہو جہاں فطرت زندہ ہو جہاں انسان کا اندر زندہ ہو آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر خود قرآن مجید نے انسان کی قسمیں بیان کی ہیں اسی انسان کو قرآن نے پتھروں سے بھی تعبیر کیا ہے اسی انسان کو اللہ نے جانور اور جانور سے پستر بھی کہا ہے قرآن ہی میں کہا ہے یہ جانوریں جانور سے پستر ہیں اسی انسان کو اللہ نے شیطان بھی کہا ہے شیعاتین الانس والجن یعنی قرآن مجید اس انسان کو جب اس کے ہاں حیاء ختم ہو جائے جب اس کے ہاں شرم ختم ہو جائے جب اس کے ہاں ضمیر مردہ ہو جائے جب اس کی فطرت اتنی گردالود ہو جائے زمانے کے اور مادی معاملات کے گرد میں چھپ جائے تو پھر قرآن یعنی اللہ کا کلام اسے یا جانور کہتا ہے یا پتھر کہتا ہے یا شیطان کہتا ہے وہ کون سا انسان ہے کہ جو انسان ہے کم سے کم انسان کی تعریف یہ ہے ابھی آپ نے جو سوال کیا اسی کا یہ گویا جواب ہے کم سے کم انسان کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نفس سے لبوامہ زندہ ہو ہمارا نفس یا لب نفس سے ہم مارا ہو جاتا ہے یعنی پابند نخواہشات ہو جاتا ہے پیسہ چاہیے بیس بیس ہزار روپے پہ قتل کر رہے ہیں بعد میں قاتل پکڑا گیا تو معلومہ جی مجھے تو بیس ہزار روپے ملنے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہم جی سابری کون تھے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ تصویر ہے یہ بندہ ہے یہاں سے نکلے گا اسے مارنا ہے مجھے تو بیس ہزار مل گئے تم نے دنیا کی خاطر اتنا بڑا نقصان کر دیا مملکت کا اس پاکستان کا اتنا بڑا اس ثقافت پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا محبتیں بانٹنے والوں میں ایک بڑا نام تم نے اٹھا لیا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ضمیر اور انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہیں نفس امارہ پیسے کی طرف جاتا ہے نفس امارہ دنیا کی طرف جاتا ہے نفس امارہ خواہشات نفسانی کی طرف جاتا ہے لیکن جب یہ نفس امارہ انسانی نفس بنتا ہے یعنی ہوتا وہ بھی انسان ہے وہ نفس امارہ والا بھی انسانی ہوتا ہے انسان نمہ ہوتا ہے میری بات طویل نہ ہو جائے اور مہمان بھی بیٹھے ہیں سب سے استفادہ ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیت تیار ہو جاتا ہے پسل کٹنے کا مرحلہ قریب ہوتا ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیز چڑھا کر اسے زمین میں کھیت میں گاڑ دیتا ہے پرندے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کھڑا ہے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی لوگ ہیں جنہیں ہم نے سمجھا ہوا یہ انسان ہیں وہ در حقیقت انسان نمہ ہیں مولا علی نحج البلغہ میں فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ امودی میتیں ہوتی ہیں علی فرماتے ہیں کچھ میتیں جو لیٹی بھی ہوتی ہیں جنہیں دفنایاں جا رہا ہوتا ہے کچھ میتیں چلتی پھرتی ہوتی ہیں جو بازاروں میں نظر آئیں گی تمہیں تم سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے مگر ان کا ضمیر مر چکا ہے لہٰذا وہ میتیں مردہ ہیں تو جس کا نفس جو ہے نفس امارہ ہوتا ہے وہ گویا ضمیر مردہ انسان ہوتا ہے اسے اتنا گندہ اور اتنا نیچہ اپنا وجود ثابت کرتا ہے آپ دیکھئے کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتار رہے تھے ظالم کربلا میں تو ایک ظالم چادر اتارتے ہو رو رہا تھا بی بی نے کہا تم رو کیوں رہے ہو کہا آپ کی عظمت بہت بلند ہے بی بی نے کہا کیوں پھر اتار کیوں رہے ہو کہا پیسہ ملے گا ہمیں دربارہ یزید سے پیسہ ملنا ہے کہ یہ کام کر کے آوگے تو پیسہ ملے دنیا کی خاطر پیسے کی خاطر لوگ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں معاشرے میں کہاں گئی ہے چراح ہماری آپ دیکھئے اب اگر یہی نفس امارہ اگر انسانی نفس ہو جائے یعنی نفس لبوامہ ہو جائے انسان کون ہے کیا ہر ہماری طرح حلیہ رکھنے والا ایک جیسی تصویریں رکھنے والا انسان ہے قرآن و حدیث اسے انسان نہیں مانتی نفس لبوامہ جس کا نفس ہے وہ انسان ہے یعنی جس کا نفس ملامت کرتا ہو لبوامہ ملامت کرتا ہو قرآنیوں میں ٹوکتا ہو جرموں پہ روکتا ہو گناہ کرنے پہ اسے متوجہ کرتا ہو کہ یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے تم انسان ہو نفس لبوامہ اللہ کرے ہمارے معاشرے کا بنے اور پھر یہ نفس جب کمال پر پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ بنتا ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے جو آئیم میں اہلِ بیت کا نفس ہے جو علیہ الہی کے نفس ہیں جو صحابہ منتجمین کے انفاس ہیں یہ نفس مطمئنہ جو کربلا میں امام حسین کا نفس تھا کہ تمام تر قربانیوں کے باوجود چہرے پہ اتمنان ہے اور تصویع الہی پڑھ رہے ہیں سجدے میں سر ہے خنجر چل رہا ہے یا حضرت علی کی آج روز زربت ہے سر پہ زربت لگ رہی ہے تو کتنا نفس مطمئن ہے فرمارے خست و رب الکعبہ رب الکعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا یہ نفس مطمئنہ ہے تو یہ جو قتل کرنے والی لوگ ہیں یہ در حقیقت بے حیاء ہیں بے حیاء یعنی جن کا نفس نفس سے ام مارا ہے آنکھوں کی شرم کہاں گئی بظاہر دیکھنے والے انسان ہیوان انسان نہیں ہوتے انہیں تو صرف اوپر سے ایک لباس پہنا ہوا ہے انسان کا کہاں گئی ہماری وہ شرم کہتا نہیں آج ہمارے بھی کچھ اسلاح ہو سکی گئی ہے نہیں اس وقفے کے بعد خویترین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہے گا مجھے آپ پر ساتھ ہیں رموز عشق سیکھ پہنجاری ہمارے علماء کرام کے ساتھ ان کی رہنمائی میں کچھ اور میں ان سے پوچھوں گی کہ کیسے شرم دلائی جائے اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والوں کو سننے والوں کو رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آپ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ کی محبتیں آپ لوگ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اس کے لئے بھی بہت شکریہ کچھ اس وقت جو ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں گفتکو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آنکھوں کے شرم کی حوالے سے وہ آنکھوں کے شرم جو بہن بیٹیوں کے لئے کسی مظلوم کے قتل کرتے ہوئے کسی معصوم کا حق مارتے ہوئے چوری کرتے ہوئے ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہ آنکھوں سے شرم کہاں چلی جاتی ہے ہم لوگ اس طرح میرماء کرام یہاں موجود ہیں آپ لوگوں سے بڑا پرانا رشتہ لیکن آپ لوگوں سے اتنی ملاقات نہیں ہوتی جتنا ہم بھائیوں اسلام علیکم فران بھائی ہم بھائیوں اور بہنوں کی آپس میں ہماری ایک چھوٹی سی فیملی میں بار بار کہتی تھی شاید ہماری اس فیملی کو نظر لگ گئی میں بار بار آن ایر کہتی تھی حضرت کہ ہماری پیاری چھوٹی سی فیملی ہماری چھوٹی سی فیملی ہماری چھوٹی سی فیملی کو غالباً کہیں نظر لگ گئی لیکن ہم لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اتنی آنکھوں کی الحمدللہ الحمدللہ شرم ہوتی ہے کہ ہم اس شرم پر فخر کرتے ہیں کہ اگر ہے کسی میں اتنا کہ بھائی بھی کہو بہن بھی کہو حالانکہ آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے بھائیوں سے بہنوں سے لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن وہ ہماری آنکھوں کی شرم برقرار ہے ان رشتوں کی شرم آنکھوں میں برقرار ہے اس محبت کو لے کر آنکھوں میں شرم برقرار ہے ہم رشتوں میں سے بھی شرم غائب ہو چکی ہے یہاں پر کوئی جدا ہوتا ہے تو لوگ پیسے لالچ زیور زمین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں رشتوں کی بھی شرم ختم ہو گئی آنکھوں سے کیسے واپس لائیں گے آپ لوگ ذرا سرینمائی مجھے پتہ ہے بہت مشکل سوال ہے اور طویل جواب ہو سکتا ہے لیکن جو بھی بات یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آتی رہتی ہے کبھی ایک طبقہ غالب آتا ہے کبھی دوسرا طبقہ غالب آ جاتا ہے تو یہ سسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غزوہ عود میں صورتحال اس کے برقس ہو گئی تو اللہ جلال مجھے اشارت فرمایا کہ اگر آج آپ کو شکست ہوئی ہے تو کال ان کو بھی شکست ہوئی تھی تو یہ دنیا کے معاملات ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنی جد و جود جاری رکھنی چاہیے انہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی ایک فرد بھی اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے اس پر ان کو میند کرنی چاہیے یہ جو کردار سازی ہوتی ہے یہ جہاں زبان سے ہوتی ہے وہاں عمل سے بھی ہوتی ہے ہمارے ہم بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے اسادزہ کے پاس ایک وقت گزارتے ہیں سال کا دو سال کا تین سال کا لیکن وہ دو تین سال جو وہ گزارتے ہیں جس استاد کے پاس تو اس استاد کا کردار جو ہے اس کی اوپر نقش ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے تو جب کوئی مرالہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے استاد کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میرے استاد صاحب جو تھے انہوں نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا تھا تو جو کردار استاد کا ہوتا ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاموش جو ہے نا تربیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ خاموش رہتے ہیں لیکن ان کا بولنا بھی جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کا خاموش رہنا بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ مقصد کے تک بولتے ہیں اور مقصد کے تک خاموش رہتے ہیں تو یہ جو ہماری تربیت کا نظام ہے یہ ہمارے گھر سے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے تو اگر ہمارے ماں باپ ہماری تربیت اچھی کر دیں ہمیں اچھے طریقے سے باتیں سکھا دیں ہمیں معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے اور خصوصیت سے اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے تو وہ اگر ہماری تربیت کر دیں تو یہ ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اصل بات جو ہے وہ تربیت کی ہے جتنا ہمارا تربیت کا نظام مضبوط ہوگا اتنے ہم بہتر انسان ثابت ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مروض سے بیان اکم بس صلات وَدْرِبُوْهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا کہ اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز پہ لگا دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو پھر بھی اگر وہ سستی کرتے ہیں تو ان کی سرزنش کرو قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ دَارَا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی تربیت جو ہے بہت اچھے اور اندہ طریقے سے کریں اور اسلامی اخلاق و آداب جو ہیں عملی طور پر بھی ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو سکھائیں بھی تو یہ آسان کام ہو سکتا ہے لیکن جب ہمارے ماں باپ ایسے ہوں کہ دروازے پہ کوئی آدمی آ کے دستک دے اور پوچھے کہ آپ موجود ہو یا نہیں فلاں آدمی سے ملنے ہے تو ماں باپ بیٹے کو یہ بولیں باپ بیٹے کو یہ بولیں کہ جا کے بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے تو یہ خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آغاز اس کا یہاں سے ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت غلط کر دیا آپ نے غلط اس معنی میں کر دی کہ آپ گھر میں بیٹے ہوئے ہیں اور بچے کو یہ بول رہے ہیں کہ بار والے آدمی کو بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے تو اس سے تربیت کا نظام خراب ہو جاتا ہے ہم نے جھوٹ کا آغاز کر دیا اب یہ بچے کی غلط تربیت اس کو دور تک لے جاتی ہے اور پھر اس کے نظام میں اخلاقی نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے اگر ماں واپ اچھے طریقے سے بچے کی تربیت کر دیں اور پھر آگے جب بچہ درسگاہ میں جائے تو اس کو اچھے استاد مل جائیں تو سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک تصوف کا نظام ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم و تربیت یہ ہو اور آدمی صحیح طریقے سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنا سر جکانے کے قابل ہو جائے تو جب اس نظام میں اگر آدمی داخل ہو جائے تو سبحان اللہ وہ بہت اچھا نظام ہے تو اس کے لئے جدوجود کرنی ہے مجھے بھی کرنی ہے آپ کو بھی کرنی ہے تو اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف آ جائے لوگ اس طرف آ جائیں تو پھر جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہاں تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ کہے حضرت سر ایک سوال کہ اگر جرم ہو رہا ہے اور وہ کوئی جرم ہوتا دیکھ لیتا ہے تو اس کی اس کے اوپر اس کا کتنا گناہ ہوگا اگر اپنی آنکھوں سے کوئی ظلم ہوتا ہوا جرم ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور روکتا نہیں ہے کہتا نہیں ہے ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان ہے قتلت ومن رضیت بے جو قتل کرے اور یا اس قتل کو دیکھ کر راضی رہے یا سامیت سن لے اور خاموش رہے وہ برابر کا شریک ہے جرم میں قاتل معاون قاتل وہ ہوتا ہے کہ جو سن لیتا ہو اور خاموش رہتا ہو دیکھتا ہو اور آنکھیں بند کر لیتا ہو یہ بھی بے ہیائی کی ایک بڑی قسم ہے بڑی ہونچی قسم ہے مگر یہاں سوال آپ کا تھوڑا سا مجھے یعنی ضرورت ہے کہ ہم اس سوال سے وابستہ ہماری ملکی معاملات ہیں ہماری ریاستی مسائل ہیں یہاں مسئلہ قتل کو یا جرم کو دیکھنے والے کے ساتھ جو پھر جرم ہوتے ہیں اور جو زیادتیاں ہوتی ہیں جو مسائل ہوتے ہیں جو پھر ریاست اپنی شیطنت کرتی ہے وہ پھر جو ادارے سیاست کے نام پر جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں وہ بھی گفتگو میں آنا چاہیے پاکستان میں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کہ پاکستان کا کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے یہاں تو سب آزاد ہیں سب بہت بڑے ہیں اور پھر جی ہاں اور پھر اپنی حفاظت کے لیے سب کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو تو خود ہی اپنے آپ کو بچاؤ اور جب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلیں گے اپنی حفاظت خود کریں گے تو پھر ریاست کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پھر ایک دوسرے کے اوپر گنے تانی جائیں گی پھر ایک دوسرے کے وہ قتل کیا جائے گا لہٰذا ریاست اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اگرچہ پشاور کے اسکول کے ساہنے کے بعد ریاست کچھ ہمیں نظر آئی ہے کہ پاکستان میں ریاست ہے اور انہوں نے کچھ کام اپنے شروع کی ہیں جسے ہمیں خوش آئند اور اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اسے پسند کرنا چاہیے آپ جو حیاء کے حوالے سے دیکھ کر خاموش رہنا اور کیا تعلیمات ہیں پیغمبر اکرم کی حضرت سعید ابن ماز کا جنازہ ہے سرکار دوجہہ نے یعنی خواتین کی جو نامحرموں کی حیاء کے حوالے سے جو بہن بیٹیوں کی حیاء کے حوالے سے آپ بات فرما رہی تھی تو حضرت سعید ابن ماز کو جب قبر میں لٹاتے ہیں تو انہیں قبر میں اتار کر حضرت نے اپنا چہرہ موڑے رکھا کچھ دیر تک اور اس کے بعد پھر انہیں قبر سے بہار آئے اور انہیں دفنایا صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ دیر تک قبر میں اپنے رخ کو موڑے رہے فرمایا کہ ہوریں ان کے استقبال کو آئیں تھی وہ ان کی ہوریں تھی تو میری حیاء مجھ سے تقاضہ کر رہی تھی کہ میں ان کی جانب نہ دیکھوں جو اللہ نے خواتین ان کے لئے قرار دی ہیں جو ہوریں ان کے لئے قرار دی ہیں اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی ذرا جنگ سفین میں چوری ہو گئی آپ جب کوفہ باپس آئے تو آپ نے ایک مسیحی کے پاس وہ ذرا دیکھی آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی ذرا آپ کی ذرا کی اپنی ایک شناخ تھی معلوم ہوا فلا مسیحی کے پاس نصرانی کے پاس وہ ذرا موجود ہے حضرت نے قاضی شرح کی عدالت میں جو قاضی شرح خود حضرت علی کے رکھے ہوئے تھے مگر عدالت اور قضاوت جس کے پاس تھی اس کے پاس حضرت نے اپنی شکایت پہنچائی قاضی و شرح نے دونوں کو بلا لیا حضرت علی بھی عدالت میں کھڑے تھے شکایت لے کر آئے تھے اور وہ نصرانی بھی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ذرا بھی تھی تو حضرت سے قاضی شرح نے کہا آپ بیان دیجئے اپنا پہلے تو حکمرانوں کے لئے پیغام ہے کہ علی بن ابی طالب جیسا عادل حاکم حاکم اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود قاضی کے سامنے عدالت مانگنے کے لئے گئے ہیں عدل مانگنے کے لئے گئے ہیں انصاف مانگنے کے لئے گئے ہیں اللہ کرے ہمارے ہاں ہماری قومی حوالے سے اس میں بڑا دل جلا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض مقدس شعبیں ہیں اور ان کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن حال ان کا بھی اچھا نہیں ہے مختصر یہ کہ حضرت نے جب پوچھا اس نے قاضی شرح نے کہ آپ اپنی شکایت بیان کریں تو حضرت نے یہ نہیں کہا اس نصرانی نے چوری کی ہے حضرت نے فرمایا میں نے اپنی ذرا نہ کسی کو بخشی ہے نہ بیچی ہے وہ ذرا اس کے پاس ہے کسی نے بعد میں پوچھا آپ نے کیوں نہیں کہا یہ چوری ہے حضرت نے فرمایا میں نے اسے چوری کرتے میں نہیں دیکھا تھا اللہ میں اسے کیسے کہوں یہ چور ہے یہ چور ہے میں نے نہ بیچی ہے اپنی ذرا نہ میں نے کسی کو ہبا کی ہے مگر اس کے پاس ہے تو اس سے قاضی نے پوچھا کہ علی یہ بیان دے رہے ہیں یہ ذرا علی کی ہے وہ کہنے لگا میرے ہاتھ میں ہیں میرے تصرف میں ہیں لہٰذا میری ملکیت ہے دلیل لائی ہے یا تو کہ یہ آپ کی ہے حضرت کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ چیز میری ہے اور میں نے اسے چوری کرتے میں نہیں دیکھا قاضی گھبرانے لگا تو حضرت نے فرمایا تم گھبراؤں نہیں جو تمہارا تقاضی عدل ہے اس کے مطابق فیصلہ سناو اس نے کہا لی ہے ذرا آپ کو نہیں ملے گی آپ کو یہ ذرا نہیں ملے گی دونوں نصرانی بھی اور حضرت علی بھی جب قاضی شرح کے عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو وہ نصرانی پیروں میں گر گیا مولا علی کے اور کہا مجھ سے پہلے کلمہ سن لیجے مجھے پہلے مسلمان کر دیجے آپ کا یہ انداز آپ کا یہ طریقہ یہ ذرا آپ کی ہے جنگ سفین میں ایک شخص نے آپ کی ذرا شوری کی تھی اور مجھے دے دی تھی میں نے چور کو بھی دیکھا تھا چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا مگر میں نے یہ ذرا رکھ لی کیونکہ مجھے اچھی لگ رہی تھی اور اب میں کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے اخلاق سے میں آج اسلام کو قبول کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آ جائے پس یوں ہی آپ لوگ کے اہنمائی رہے میرے بھائی کو یوں ہی یاد کرتے رہی کا دعاوں میں اللہ ان کی مغفرت کرے الہی آمین جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں میرا بھائی ہے آج سے امجد صحابری کی سیٹ خالی نہیں رہے گی اور آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کے ساتھ خدرین حضرات رموز عشق یہاں پر اقتطام پہ پہنچا اگلا سیگمنٹ جانِ رحمت جس میں تمام ٹیمز پہلے الگ الگ تھی اب ٹیمز سابری ہیں لیکن آج امجد صحابری کی سیٹ خالی نہیں رہے گی مجھے پتہ ہے آپ بہت بیتاب ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ آخر امجد صحابری کی سیٹ خالی کیوں نہیں رہے گی امجد صحابری کی جگہ کون لے سکتا ہے سب اپنے خیال میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوگا اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہم واپس آتے ہیں